دوستوں میں فراز ملیک شیحاب کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا زالہ کچھ نہیں کہوں گا باقی آپ لوگ سمجھدار ہیں سمجھ جائیں گے اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں بس ان سے اتنا ہی کہوں گا خدا کے باس تیار مت کرو یہ سب مت بناو دین کا مزاق کیا ہی کہا جائے سمجھ نہیں آرہا ہے لوگوں کو برا لگ جاتا ہے کہ بھائی ان کو جلن ہو رہی ہے ان کو پریشانی ہو رہی ہے لیکن بھائی دیکھا جائے تو ایک طور پر یہ مزاق بننا ہے سبھی مسلمانوں کا اسلام کا کس طریقے سے آپ چلا کیا کیا رہے ہیں صرف ایک نظر دیکھ لیجئے اس کے بعد لاسٹ میں ایک ضروری بات ضرور سن کر جانا پاکستان بارڈر پر آرمی نے روکا شیحاب چطور نو اینٹری لائیو اپ ڈیٹ شیحاب چطور پاکستان بارڈر پر بھی پہنچ گیا اور ان کو یہاں پر روک بھی لیا گیا ایک اور ویڈیو دیکھئے شیحاب بھائی کا پاکستان میں سواگت شیحاب ویلکم ٹو پاکستان اچھا بھائی پاکستان پہنچ گیا ایک اور دیکھئے پاکستان میں شیحاب کا بھبے سواگت پاک کے بعد شیحاب سمندر کیسے پار کرے گا اور سعودی کی شیخ کا بھی فوٹو نیچے لگایا اور لکھایا کہ سعودی سیکھ نے بھی کیا بڑا اعلان شیخ نے بھی نہیں سیکھ نے اور شیحاب جو ہیں وہ امران خان کے ساتھ باگہ بورڈر سے گزر رہے ہیں ایڈیٹنگ بڑی کمال کی ہے ذرا اور دیکھئے شیحاب سے ملنے گئے دھرمندر موڈی پریشان دھرمندر کا پیدل حج پر بیان ضرور سنیں دھرمندر بھی آگئے ایجوریہ رائے کا شیحاب پر بڑا بیان پیدل حج پر ایجوریہ کا اعلان ضرور دیکھیں شیحاب سے ملنے پہنچے شارو خان سب دیکھ کر حیران ملدہ بیان چل کیا رہا ہے اور یہ وہ ویڈیوز ہیں جہاں پر لاکھوں لاکھوں لوگ لاکھوں لاکھوں مسلمان ان کو دیکھ رہے ہیں چلو دیکھ لیا لیکن اس کے نیچے جو کمنٹ ہیں بھائی مسلمانوں کون سے دور میں جی رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے سبحان اللہ یہ وہ مطلب کیا ہی کہا جائے یہ پوری لسٹ دیکھئے ہر بولی بوٹ ایکٹر ان سے ملنے پہنچا ہے ایجوریہ رائے ریکہ پتہ نہیں کون کون اور یہ ساری ویڈیوز لاکھوں لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں مت کرو یار گمراہ سب سے بڑی چیز دیکھئے یہ تو چلی رہا تھا لیکن لوگوں نے اپنے فائدے کیلئے دیکھئے کیا چلانا شروع کر دیا شیاب چطر پر حملہ ہوا ابھی لگ گئی گولی یہ ویڈیو دیکھئے اٹھارہ گھنٹے میں ون پوائنٹ سیون میلین ویوز یعنی کہ سترہ لاکھ لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں شیاب چطر کے گولی بھی لگ گئی حملہ بھی ہو گیا سب کچھ ہو رہا ہے مت بناو یار مزاگ دین کو بالکل مزاگ بنا کر رکھ دیا ہے لوگوں نے آپ سیدھی سیدھی لوکیشن ڈالیں شیاب کہاں پر رکی ہیں کہاں پر نماز پڑی ہے یہ انفرمیشن اگر آپ لوگ دیں گے تو اچھی ہے لیکن یہ کیا چیز دکھا رہے ہیں آپ سمجھ نہیں آ رہا ہے دوستو میں آپ لوگوں سے بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ بھی شیاب کے بارے میں شیاب کے حج کے بارے میں جاننے کی دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ شیاب کا یہ چینل جا کر دیکھیں شیاب اپنے اس چینل پر روزانہ لائب اپ ڈیٹ دیتے ہیں وہ آج کہاں ہیں کل کہاں ہیں ان سے کون ملا کون سے شہر میں ہیں وہ اپنی اپ ڈیٹ روزانہ اس چینل پر بتاتے ہیں اگر آپ کو ان کے بارے میں جاننے میں دلچسپی ہے آپ ان کو کور کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل پر جائیں یہاں سے لے کے آخر تک سعودی عرب تک آپ کو اسی چینل پر جو ان کا خود کا چینل ہے ساری اپ ڈیٹ دیکھنے کو ملے گی لیکن یہ جو فیک ویڈیو آ رہی ہے نا کوئی کہہ رہا ہے کہ پیروں میں چھالے پڑ گئے کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کے پیٹے میں چھالے پڑ گئے مطلب کیا ہی چل رہا ہے اور یہ سب وہ لوگ ہیں جو بہت گاڑا سلام کرتے ہیں ایسا کہہ کے جب یہ آتے ہیں اور تھوڑا سا دین ایسلام کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا چینل ہے بہت اچھی باتیں کرنے والا ہے اور اس کے نیچے پھر لوگ اچھے اچھے کمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں دیکھئے مجھے کسی سے پرسنلی کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کچھ بھی بنائیں لیکن آپ فیک ویڈیو بناتے ہیں لیکن دین کے اوپر اس طریقے سے مزاگ بنانا اس طریقے کی ویڈیو بنانا یہ بالکل غلط ہے پلیز یار سمجھو بات کو ایسی ویڈیو کچھ دن چل جائیں گے آپ تھوڑا بہت پیسہ کما لیں گے لیکن اس کے بعد آپ کی کوئی ویلو دکھائی نہیں دے گی چینل پر آپ کوئی اور کنٹینٹ ڈالیں گے آپ کا چلے گا ہی نہیں کیونکہ آپ نے جھوٹ کا سہارہ لیا ہے آج الحمدللہ آپ لوگ میرے چینل پر دیکھتے ہیں کہ ہر ویڈیو لاکو لاکو ویوز آتے ہیں چاہے میں کوئی بھی ٹاپک کو ڈالوں اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ آپ لوگوں نے میرے اوپر بھروسہ کیا ہے اور میں نے آپ لوگوں کا بھروسہ کبھی توڑا نہیں ہے اسی لئے میرے ہر ٹاپک پر بہت سارے ویوز آتے ہیں آپ اگر صحیح سے بھی جائیں گے سچی طریقے سے بھی نیوز رکھیں گے تب بھی آپ کے ویوز آئیں گے لیکن اس طریقے کا سہارہ مطلب دوستو شہاب کے نہ تو کوئی گولی لگی ہے نہ کوئی ان کے اوپر حملہ ہوا ہے اور نہ ہی ابھی وہ پاکستان پہنچے ہیں لیکن لوگوں نے تو سواغست بھی کرا دیا پاکستان میں کرن لوکیشن ان کی جو ہے وہ گجرات کی ہے گجرات کے مداسا میں ہیں وہ یہ ویڈیو انہوں نے ابھی پانچ گھنٹے پہلے ابلوڈ کیا تھا ان کی کرن لوکیشن مداسا گجرات کا ایک شہر ہے وہاں پر ہیں اور گجرات سے نکلیں گے اس کے بعد کچھ اور کروس کر کے پھر یہ پاکستان پہنچیں گے لیکن لوگوں نے تو پاکستان بورڈر پر کیا کیا کروا دیا میرے دوستو اگر آپ ان کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کا خود کا چینل سبسکرائب کریں ان کو دیکھیں یہاں سے آپ کو ان کے پورے سفر کی اپ ڈیٹ ملتی رہے گی برا مت ماننا دیکھئے جو لوگ ایسی ویڈیو بنا رہے ہیں مجھے پتا ہے کچھ لوگوں کو بہت زیادہ برا لگے گا کہ میں ایسی باتیں کر رہا ہوں لیکن بھائی تھوڑا سوچئے دین اسلام کو آپ کس طریقے سے ایک مزاق میں اڑا رہے ہیں ایک بندہ حج کرنے جا رہا ہے اتنے اچھے در پر جا رہا ہے اس کو لے کر آپ کیسی کیسی ویڈیو بنا رہے ہیں آپ مسلمان ہو کر اس طریقے کے باتیں کر رہے ہیں تو یہ بہت شرمنات چیز ہے